پھر سن دو نفل کا ادا کرنا گناہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمعیا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے اور اپنے آنکھ کو اس بات پیوریفائی کرتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لازمی معاف کر دیں گے اللہ اکبر کسی انسان سے بھی گناہ ہو جائے استغفر رضا پڑھنا چاہیے ندامت اختیار کرنی چاہیے لیکن ایک جو سنج جس پہ عمل کرنا چاہیے جو کس حابہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں فوراں سے وضو کریں دو رکعہ نفل پڑھیں اور اس نماز میں ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں چاہے سجدے میں چاہے تشہد میں اور اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق انسان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے قرآن میں آتا ہے بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا اتقو اللہ حیث ما کنتا و اتبع سجیات الحسنہ تتم ہوا انڈرائی دی سٹیٹمنٹ و خالق الناسہ بخلق حسنہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جہاں بھی تم ہو و اتبع سجیات الحسنہ تتم ہوا ہر گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی و خالق الناسہ بخلق حسنہ اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے کرو اس نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اختیار کریں پشتائیں امید اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ ماف کر دے گا اور امید ہم اس سنت کو پر زندگی میں دوبارہ تازہ کریں گے جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو